موسیقی سال بعد مری میں کیا بدلہ اور آفریدی کی بڑی دعوت اور بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ملک میں مہنگائی عوام کی قاتل بن گئی مہنگے آٹے نے عوام کو خون کے آنسوں رولا دیئے آج غریب کے لیے دو وقت کی روکی سوکی کھانا بھی ممکن نہ رہا بچوں کو روٹی کی آس دلا کر گھر سے نکلنے والا باپ بے بسیح کے عالم میں رو پڑا میر پر خاص میں ایک غریب کو آٹا نہ ملا لیکن موت مل گئی غریب کے بچوں کو روٹی نہیں باپ کا غم مل گیا وہ کہہ رہے ہیں بے پاپا دو روٹی نہ رہے میں کہا پتہ میرے پاس بھی سر پھر ہے چملہ جو کلیجہ چھیر گیا آنسوں کا ایک قطرہ جو طوفان لے آیا سر آٹھ بجے کے کھڑے ہیں لیکن آٹا نہیں میرا اتنے تانگ ہیں بچے روٹی اسے میں روٹی میرے بچے بھوکے ہیں سوچا روٹی لے جاؤں گا بے بس باپ حالات کے آگے ہار گیا میں کہا چلوں تو کبیری روٹی لے کے دیتا تو چلوں خالن گھر میں پڑا ہے تو لے کے دیتا تھا ہوں کیا کہا کہایاں بچوں کو مگر موجودہ بے حس حکمرانوں کو آئینہ ضرور دکھا دیا یہ داستان صرف ایک شخص کی نہیں آج پاکستان کے ہر شہر ہر محلے ہر گلی ہر جگہ یہی کہانی ہے مزدور طبقے کے لیے ڈیڑھ سو روپے کلو آٹا خریدنا محال ہو گیا میرپور خاص میں بھی دلخراش واقعہ پیش آیا شہری آٹے کے ٹرک کے گرد دھکم پیل میں کچھلا گیا غریب سستہ آٹا لینے آیا تھا لیکن گھر میں لاش آئی بھوکے بچوں کو باپ کی موت کا غم بھی مل گیا جا بھاک شخص کے محلے میں سوک کا سوا ہے ابھی صبح آٹا لینے گیا تو نو بجے ابھی اس کو آٹا لینے کے چکر میں فوت ہو گیا ابھی ساتھ بیٹی ہیں ایک چھوٹا لڑکا ہے ایک بڑا ہے ابھی اس کی لڑکی کی بھی ایک شادی دی کیا کر رہا ہے ابھی بے بسی بھی ہے سانے ہاتھ بھی ہے مگر حکومت کو رتی برابر بھی احساس نہیں بہتے آجو کہی سہلاب نہ لے آئے اس وقت سے پہلے دکھ کا مدعوہ کرنا ہوگا کہیں دیر نہ ہو جائے ایسے ہی جاؤ گے واپس ملک میں غریب کو روٹی کے لالے پڑ گئے آٹا مہنگا ہو کر ایسا نایاب ہوا ہے غریبوں کے گھروں میں فاقع ہونے لگے ہیں ملوچستان میں آٹے کا ٹرک دیکھ کر غریب عوام کے صبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا آٹا روز بروز مہنگا ہونے لگا روٹی کی قیمت میں بھی ریکارڈ توڑ اضافہ ہو گیا ملک کے بیستر شہروں میں چپاتی بیس اور نان پچیس روپے کی فروغ ہونے لگی لاہور میں نان بھائیوں نے روٹی پینتیس روپے کی کرنے کا مطالبہ کیا قیمتوں میں اضافی کی منظوری نان دینے کے خلاف احتجاج کی دھمکی دے دی راولپنڈی میں نان پچیس روپے تک جا پہنچا ملک میں آٹے کی مہنگائی ایسے میں کیا کریں نان بھائی مگر عوام کی جانوں پر بنائی ملک میں نان کی قیمت پچیس روپے کی بلند ترین سطح تک جا پہنچی ملک کے بیشتر شہروں میں نان کی قیمت ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ رہی ہے راولپنڈی میں بھی نان پچیس روپے جبکہ چپاتی بیس روپے کی ہو گئی ملک کے تول و ترز میں آٹے کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیادوں پر اضافہ جاری ہے عوام خون کے آنسو رونے لگے لاہور میں نان ایسوسییشن نے روٹی پیمتیس روپے کرنے کا مطالبہ کر دیا بیان میں کہا کہ قیمت میں اضافہ کی منظوری نہیں دی گئی تو بارہ جنوری کو سیکرٹیریٹ کے سامنے احتجاج کریں گے پنجاب میں آٹے کے بہران پر وزیر اعلیٰ پرویز علاہی برہم ہنگامی اجلاس میں بڑے فیصلے فلور ملز اور سیل پوائنٹس پر گندم کا یومیا کوٹا ڈبل کر دیا گیا سیکرٹیری خوراک کو آئندہ چوبیس گھنٹوں میں لاہے عمل تیہ کرنے کی ہدایت پرویز علاہی کا کہنا تھا سرکاری کوٹا بڑھنے سے نجی گندم اور آٹے کی قیمتوں میں نمائع کمی آئے گی پنجاب میں آٹے کے بہران کے خاتمے کے لیے وزیر اعلیٰ چودری پرویز علاہی سرکرم گندم اور آٹے کے بہران کے خاتمے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز علاہی کی زیر سطح رکھ سیکرٹیری خوراک کو آئندہ چوبیس گھنٹوں میں لاہے عمل تیہ کرنے کی ہدایت فلور ملوں کو گندم کا یومیاں سرکاری کوٹا بڑھا کر ڈبل کر دیا گیا صبح بھر میں سیل پوائنٹس کو بھی دھگنا آٹا فرہم کیا جائے گا پنجاب بھر میں روزانہ دس کلو آٹے کے اٹھارہ لاکھ چالیس ہزار تھیلے سرکاری ریٹ پر دستیاب ہوں گے فلور ملز کو ان کے اپنے مطالبے سے زیادہ چھپیس ہزار ٹن سرکاری گندم جاری کی جائے گی چہتری پرویز علاہی کا کہنا تھا کہ سرکاری کوٹا بڑھنے سے نیجی گندم اور آٹے کی قیمتوں میں نمائی کمی آئے گی بلوچستان میں سالانہ ایک کروڑ باون لاکھ بوری گندم چاہیے میکمہ خوراک نے پنجاب سے چھہ لاکھ بوریوں کی ڈیمانڈ کی لیکن وعدے کے باوجود گندم فرہم نہیں کی گئی سبائی وزیر خزانہ زمرقان عجد صحیح کی کوشہ میں پریس کانفرنس کہا گندم کا زخیرہ ختم ہو چکا ہے صورتحال سنگین ہے خزانہ چار سے پانچ سنوز تنیداری کرتے ہیں خود جن کی جو ہے وہ ایشو کرتے دے گئے آج ہمیں بتایا گیا کہ اس نے پچاس آزار میلی کی بنیاد پر مصر کو بڑھا دیا تو واضح پورے نہیں کرتے ہیں اس کے بعد ہم وفاق کی طرف گئے وفاق سے ہم نے یہ متعجبہ کیا پشاور میں مہگائی کے سطح شہریوں کے لیے رکشوں اور ٹیکسیوں میں سفر ناممکن رہی صحیح قصر سی این جی کی بندش نے پوری کر دی رپورٹ کر رہے ہیں محمد نمار کمر توڑ بینگائی امام کی دوہائی رکشوں اور ٹیکسیوں میں سفر ناممکن رہی صحیح قصر سی این جی کی بندش نے پوری کر دی اندرون شہر کے رائےوں میں سو فیصد اضافہ شہر بر میں سی این جی اسٹیشنز یکم جنوری سے بند ہیں جس کی وجہ سے مالکان اور ملازمین دونوں پریشان ہیں ہم لوگوں کا رزدار بھی بند ہو گیا خدارہ کے پی کے میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے یہ جان پوچھ کے بند کیا گیا ہے خدارہ یہاں کے اسٹیشنز کو کھولا جائے اس مسئلے کا حل بی آر ٹی بسے ہیں لیکن بسے کم اور رش زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں سفر کرنا بھی آسان نہیں رہا کمرمن محمد حسین تنولی کے ساتھ محمد نمان بول نیوز پیشاور مہنگائی برداشت سے باہر ہو گئی ملک کے مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کی ریلیاں اور مظاہرے پشاور میں مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر پر ویس خٹک نے کہا نام نہاد ماہرین نے ملک کا یہ حال کر دیا یہ لوگ اپنے کیسز ختم کرانے آئے ہیں فیصل آباد میں بھی عوام روڑ پر آ گئے مظاہرے سے خطاب میں فرخ حبیب نے کہا اساقڈار معیشت صدھارنے آئے تھے اپنے معاملات صدھارنے میں مصروف ہو گئے مہنگائی کے خلاف پی ٹی آئی کا ملگیر احتجاج عوام کو مہنگائی نے رولا دیا شہر شہر میں عوام سڑکوں پر پشاور میں احتجاجی مظاہرے میں عوام کی بڑی تعداد شریک نام نہاد ماہرین نے ملک کا یہ حال کر دیا مظاہرین سے سابق وفاقی وزیر پر ویس خٹک کا خطاب کہا یہ لوگ اپنے کیسز ختم کرانے آئے ہیں یہ اس لیے نہیں آئے کہ اس ملک کو ترقی دے بیرزگاری ختم کرے مہنگائی ختم کرے یہ اپنا احتجاج ختم کرانے آئے ہیں احتجاجی مظاہرین سے قطاب میں پی ٹی آئی رہنما فروخ حبیب پہ کہنا تھا اسحاق ڈار معیشت صدارنے آئے تھے اپنی معاملات صدارنے میں مصروف ہو گئے وہ اسحاق ڈار جو پاکستان کی معیشت کو بحال کرنے آئے تھے نیب نے جو کرپشن میں ان کے احساسے منجمت کیے تھے جو ان کے احساسے ضبط کر لئے تھے معیشت بحال کرنے کی بجائے انہوں نے اپنے احساسے بحال کرا لئے مظاہرین نے پی ٹی ایم حکومت کو مہنگائی کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ملک میں فوری انتخابات کرا کے اقتدار منتقب حکومت کے حوالے کیا جائے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکاؤن کو کلک کیجئے حق اور سچ کا سفر سال دو ہزار پائیس میں بول رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسویشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے